آج تک مجھے تو کس نے نہیں بتایا کہ کان میں ازان کیوں دی جاتی ہے میں آپ کو ایک مزے کا قصہ بتاتا ہوں ون میرے ازان دے دیں پلیز تو میرے ہاتھ کان پڑے میں نے اس کو کہا مجھے تھوڑا وقت دیں تو اس نے کہا جلدی کریں ہم نے یہ کرنا ہے وہ میں نے کہا بھئی میں کیسے جلدی کروں تمہیں معلوم بھی ہے کہ میں ازان کیوں دے رہا ہوں the only prayer جس کی ازان نہیں ہوتی وہ نماز ہوتی ہے نماز جنازہ کی وہ اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ وہ ازان آپ نے دی ہوتی ہے at the time of birth تو جب آپ اپنے بچے کے کان میں ازان دیتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کا یہ تسلیم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی دربار میں اللہ تعالیٰ کے حضور کہ یا اللہ یہ تُو نے مجھے اتنی بڑی بلیسنگ سے نواز ہے اور میں یہ ازان دے کے آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ اب آپ کسی بھی مومنٹ واپس لے سکتے ہیں آپ کی دیوی بلیسنگ تھی اب my child is ready to be buried anytime تو میرے ہاتھ تو اپنے واجب تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی بڑی بلیسنگ دی اور مجھے ابھی ایڈمیٹ کرنا ہے ایکسپٹ کرنا ہے تسلیم کرنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے اور یہ کسی ٹائم بھی جا سکتی ہے میں اس کی جنازہ کی نماز کی ازان بھی دے رہتا ہوں اتنا بریو ہوں یہ جس کو ریالائز ہوتا ہے اس کا ہاتھ کام پچھاتے ہیں جب اس کے ہاتھ میں اس کا بچہ ہوتا ہے تو اب آپ کے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اولاد دے جب آپ کان میں ازان دے گے تو میری یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ آسان کام نہیں ہے اس کو اس طرح سمجھ کے اس کی گریوٹی کو سمجھ کے ازان دینی ہے موسیقی